بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل بیس کی اوپر کس طریقے سے آپ یوکی کا ویزا سٹے لے سکتے ہیں اور یوکی میں رہ سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہیمورائیس کیسز اون ڈا میڈیکل کرانڈ تو جو رائٹ ٹو ریمین ہے یہ بیس کرتا ہے آپ کے میڈیکل کیس کی اوپر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہیمورائیس ہیں آپ کے وہ پروٹیکٹڈ ہیں ایچ آر ہیمورائیس ایکٹ کے تھو اور یوکی گورنمنٹ جو ہیں وہ باؤنڈ ہے با یورپن کنونشن آن ہیمورائیس کے وہ اس کی پابندی کرے اگر تو وہ اس کی پابندی نہیں کرے گی تو اس کے خلاف یورپن کوٹ میں کیس کیا جا سکتا ہے اور کوئی کیسز ہوئے بھی ہیں تو جو میڈیکل کرانڈ کا کیس ہے یہ ہیمورائیس کا جو آرٹیکل تھری ہے اس کے تحت کیا جاتا ہے آرٹیکل ایٹ سب کو معلوم ہے اس میں فیانوی این پرائیویٹ لائف آتی ہے لیکن یہ اس سے مختلف ہے یہ آرٹیکل تھری کے تحت کیا جاتا ہے اب میڈیکل کیس کیا چیز ہے کیا ایسی وجہات ہیں کیوں آپ کو یوکی میں لکنا چاہیے اس کے لیے آپ کو یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ یوکی میں موجود ہیں اور آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر آپ واپس اپنے بیک ہوم گئے تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ ہی ملے گی اور آپ کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں اور چند آپ نے ایسے بھی مطلب ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے اور اگین یہ ڈیفرنٹ ہے اسائلم کیسوں سے یہ اسائلم کیس نہیں ہوتا اس میں جو تھریش اولڈ ہے پروف کرنے کا وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہے اپلیکنٹ کو یہ سارے معاملات پروف کرنے پڑیں گے کہ وہ کس طریقے سے میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہا ہے اور اس کے ملک میں کیا سیچویشن ہے اس کی بیماری کی حوالے سے سپریم کورٹ کا دوزہ بیس کا یوکے کی بہت ہی فیمس کیس ہے اے ایم زمبواوے اس میں کورٹ نے کچھ اصول متعین کی ہیں جس کے تحت اگر تو اپلیکنٹ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اگر واپس جائے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کا اگر علاج نہ ہوا تو پھر اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اور جس ملک میں واپس بھیجا رہا ہے وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پروف کرنا پڑے گا کہ یوکے میں آپ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے پورا میڈیکل ریکارڈ آپ کو لگانا پڑے گا کہاں کہاں سے ٹریٹمنٹ آپ کروا رہے ہیں چاہے آپ انہیس سے کروا رہے ہیں چاہے آپ میڈیکل انشورنس کے ثروع کروا رہے ہیں چاہے آپ پرائیویٹ کروا رہے ہیں تمام قسم کا میڈیکل ریکارڈ آپ کو پروف کرنا پڑے گا ہائی کوالٹی میڈیکل ان ایکسپرٹ میڈ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے ایکسپرٹی کے ایویڈنس میں جو آپ کے سرجن ہیں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو ایسی کاغذات لکھ کے دیں گے ویڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے آپ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اور آپ کو کس قسم کی بیماری لہاک ہے پوری ایکسپلینیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا ادروائز آپ کا معاملہ کلیر نہیں ہو سکتا ٹریٹمنٹ یوکے میں چل رہی ہے اور آپ ٹریٹمنٹ اگر آپ پائیویٹ کروا رہے ہیں تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کو فائنانشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو اپنے فائنانشل اسپیکٹ بھی دکھانے پڑیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی اس قسم کا ویدہ تھا پہلے کہ آپ علاج پر ہی چھوڑا تھا پھر نیچیس میں تو پھر تو اوکے ہیں اگر آپ پرائیویٹ چلا رہے ہیں پھر آپ کو اپنے فرنس شو کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو آپ کے فرنس ہیں جو آپ کے فیملی ہیں ان کی جو سپورٹیو ایویڈنس ہیں ویٹنس ٹریٹمنٹ کی صورت میں وہ بھی آپ کو اپنے کیس میں لگانی پڑے گی تاکہ ہوم آفیس جو ہے آپ کو ویزا دے کیونکہ اس میں تھریشورڈ ہائی ہونے کی وجہ سے جتنے میکسیمم ڈاکومنٹس آپ لگائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے اگر ڈاکومنٹس آپ نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو یہ ویزا نہیں ملے گا کیونکہ تمام طرز ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ نے اپنا کیس پروف کر رہا ہے ہوم آفیس نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا ہے جتنی میکسیمم ایویڈنس میڈیکل ریپورٹ میڈیسن لینے کے اوقات کس قسم کی میڈیسن آپ لے رہے ہیں کس دوریشن سے آپ لے رہے ہیں اور کب کب آپ کو ہسپیٹل کا ویزر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اس کی جو علاج نہ ہونے کی ریجن ہے وہ کیا ہے کیا ایکسپینسیو ہے کیا وہاں پہ میڈیسن آویلیبل نہیں ہے یا وہاں پہ ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہے یا وہاں پہ فیسلٹی آویلیبل نہیں ہے پوری ایکسپینیشن ویڈ ڈاکومنٹری ایوڈنس آپ کو لگائیں گے تو آپ کا یہ ہیموروائیز جو کا کیس ہے میڈیکل گراؤنڈ کیوپر آپ کا اپروم ہو سکتا ہے اور آپ یوکوے میں سٹے کر سکتے ہیں پوچھ کے بعد ہو سکتا ہے کہ تورس سٹرمنٹ بھی آپ کی ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہیموروائیز کیوپر میڈیکل گراؤنڈ کیوپر آئی ہرپ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیلوں کا بات کر رکھی میرے سٹینگا بھی تینکیو